بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میں آپ کے سامنے پہلے اہم خبر رکھوں کہ معاملہ اب بڑھا بڑھتا جا رہا ہے سب سے پہلے پاکستان کی یمن کی خوصیوں کے خلاف جنگ میں شرکت اب یقینی الیکشن کے بلکل قریب ایک نیا معاملہ شروع ہونے جا رہا ہے پندرہ دن کے اندر جو تفصیلات ہیں ڈیل ہو رہی ہے ڈیل کی آخری کوششیں بلکہ ہو رہی ہیں بڑی تیز کر دی گئی ہیں اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ایک بڑی اہم ملاقات ہو چکی آج الیکشن ملتوی کروانے کے لیے قدم بھی بڑھائے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ آمنے سامنے بال سپریم کورٹ کے پاس چلی گئی اب امران خان ایک مردہ پھر آج روز ٹرم پر آئے اور الیکشن کمیشن کو رگل کے رکھ دیا الیکشن کمیشن کی جو بیٹھا کوئی سر جوڑ کر بیٹھے آپ کرنا کیا ہے توشہ خانہ کیس میں پھر کیا ہوا سائیفر میں کیا ہوا توہین الیکشن کمیشن کیس میں کیا ہوا یہ سارے معاملات کیوں بدلے گئے نورین کا رونا بھی امران خان تک پہنچ گیا آج امران ریاض بلوچ دھرنے میں پہنچے وہاں بڑا ہے معاملہ اور فواد چودری کی بھی سپریم کورٹ میں درخواست آگی تحریک انصاف کے لوگ بھی اٹھائے جا رہے لیکن شاہ محمود قریشی کا معاملہ اصل میں ہے کیا سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہاں بڑی طویل مشاورت سر جوڑ کر بیٹھ کے منشی صاحب بھی نامعلوم لوگ بھی ان کے سامنے معاملہ اس وقت انتخابی نشان تحریک انصاف کا بلے کے متعلق اس فیصلے کو چیلنج کرنا نہ کرنا قانونی ٹیم انہیں بتا رہی تھی نہ کریں اس پر وہ مطمئن نہیں کر سکیں لیکن ظاہر ہے شرم ہویا اور غیرت نام کا تو ان کے پاس کوئی میٹیریل ہی موجود نہیں اسی لئے منشی صاحب کی ہدایت پر اب پشاور ہائی کورٹ میں انتخابی نشان سے متعلق سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں گے لیکن سپریم کورٹ بھی اب انشاءاللہ اس فیصلے کو برقرار رکھے گی کیونکہ یہ جو آپ کو پتہ ہے اس وقت حکومتی محکمہ ہے بشنم حکومتی محکمہ ووٹر لسٹوں کو ویب سائٹ پر جو نہیں ڈال رہا کہتا ہے قانون اجازت نہیں دے رہا علیکہ کہ ووٹر کا یہ ذاتی ڈاٹا ہے یہی الیکشن کمیشن بدنیت الیکشن کے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی کے سب سے بڑا اطراز یہ کر رہا تھا کہ ووٹر لسٹ ویب سائٹ پر کیوں نہیں ڈالی اب ان کی میں اصل واردات آگے چل کے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے الیکشن کمیشن نے جو پشاور ہائی کورٹ پر پہلے الزام لگایا کہ یہ ہمارے کام میں مداخلت کر رہے ہیں اب ہم الیکشن نہیں کروا سکتے اور سام شریف اوہ ماف کیجئے گا سام شفاف الیکشن جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے اثر انداز ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن ایک طرف کہتا ہے عدالتیں مداخلت کر رہی ہیں ہمیں لگتا ہے ان حالات میں الیکشن ہم نہیں کروا سکتے مشکل ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے کوہارٹ میں ایک ریٹرننگ افسر ہے اس کی تائناتی کا معاملہ وہ آرڈر موطل کی ہے یہ پی پی نائیٹی ون کوہارٹ سے ارفان اللہ نامی ایک ریٹرننگ افسر ہے بدنامے زمانہ ہے اور یہاں پر آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن آپ جان بوچ کر ریٹرننگ افسر تائنات نہیں کر رہا کیونکہ جتنے بھی بدنامے زمانہ لوگ ان کو ہٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں ان کی اصل وردات الیکشن ملتوی کرانے کے لئے پتے اپنے پاس رکھنا کہ ہم کروا سکیں عام انتخابات میں اب آئی جی پنجاب کہہ رہا ہے کہ پنجاب میں ہم پولیس اہلکاروں کی قلت ہے ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے پنجاب کے الیکشن میں یہی وردات یہ پہلے کر چکے ہیں اسی کی بنیاد پر انہوں نے الیکشن ملتوی کیے تھے اور دوسرا جو بڑا معاملہ انٹرنیشنل معاملہ امریکہ کا بیری جہاز آپ کو تھا لوزنٹینیا جو کراچی آ رہا تھا اس پر حسیوں کا حملہ اب یہ براہ راستہ پاکستان اس میں شامل ہو گیا ایک بڑا جواز پیدا ہو گیا سینٹا کم پاکستان کو آو جی اب آپ کی باری ہے ہمارے ساتھ آجو کیونکہ ملکی سلامتی آپ کی بھی خطرے میں پڑھنے جا رہی ہے کیونکہ دیکھیں اس معاملے کے ساتھ حسیوں کے ساتھ ایران شامل ہے یاد رکھیں میں مار پر اتار ہوں اور اس میں ایران نے ابھی حالی میں اپنا بہت بڑا نقصان اٹھایا اور زخمی ہے اس صورتحال کا سب سے بڑا اثر پاکستان میں الیکشن ملتوی ہونے کا پورا پورا چانس موجود ہے یہ آپشن انہوں نے کھلی رکھی ہوئی اپنے لئے کہ ہم نے کب الیکشن ملتوی کروانے ہیں یعنی جب اندازہ ہو گیا جو ہو گیا نے آٹھ فروری تک یہ معاملہ چلاتے رہیں گے خیبر پختونخواہ میں بھی انہوں نے کہا جی پہلے ہی پولیس نفری کمی ہے وہاں پہ ایف سی کو فرنٹیر کور کو حکم دیا تیار رہیں لیکن یہ الیکشن کا ملتوی کرانا چار دن پہلے تک بھی ہو سکتا ہے یاد رکھیں ماضی میں ہو چکا ہے زیاؤلہ کر چکا ہے اب سپریم کورٹ نے بلے کا نشان جاری کر دیا خان کے پیپر منظور ہو گئے تو تحریک انصاف کو آٹھ سو ستر نشستوں پر امیدوار ملتے ہیں اور جو اپیلے ہوں گے اس میں بھی منظور ہو جائیں گے اب دس جنوری کو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے ابھی تیرہ دن پڑے ہیں امیدواروں کے پھر حتمی فیرستہ آئے گی جو گیارہ جنوری کو شائع ہوگی عمران خان کے کاغذات نامزدگی جو سب سے اہم معاملہ ہے اس پر انہیں حکم ملے کہ عمران خان کے کاغذات آپ نے مسترد کرنے ہے لیکن رک جو پہلے ان سے بات کر لیں این ایک سو بائس میں انہوں نے درخواست اعتراض دائر کر دیئے توشہ خانہ کیس میں جی کی عمران خان کو سزا مل چکی ہے اس پر وقلہ موجود ہے آج جب ان کی باتچیت پی ہوگی ذاتی نامزدگی کی جانت پر تال اٹرننگ افسر نے کال تک ملتوی کی تحریک انصاف کے بڑی بھاری تعداد میں کارکن تھے وقلہ تھے پولیس بھی موجود تھی اور لاہور آئی کورٹ کے صدر بھی تھے تو انہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے یہ واردات اسی طرح کریں گے بارہ جنوری کو کاغذات نامزدگی کی واپسی ہوگی اب اس میں آپ جب لسٹ آپ کے سامنے آئے گی آپ دیکھیں گے تحریک انصاف کے وہ امیدوار جو ہیوی ویٹ کنفرم کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہیں یا نہیں اس کے بعد تیرہ کو پھر انتخابی نشان دی جائیں گے تو یہ تیرہ جنوری تک بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان پاکستان کا سب سے اہم معاملہ ہے اور ان سولہ دنوں میں یہ لوگ کوشش کریں گے کہ عمران خان پر دباؤ بڑھایا جائے جو کر رہے ہیں کہ آپ ہماری مانگے پوری کریں ہماری ڈیمانڈ پوری کر رہے ورنہ پہلے تو ہم بلے کا نشان چھین لیں گے پھر ہم آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے آپ کے کاغذات سارے مسترد کر دیں گے لوگوں کو ہمیسی طرح اٹھاتے رہیں گے خان بعد تسلیم کرنے سے انکار رہے اور سپریم کورٹ کے پاس اس وقت سارے کا سارا معاملہ اور دو جنوری کو قاضی فائز عیسیٰ واپس آ رہا ہے یہاں یاد رکھیں کہ دوسرا اہم کردار پاکستان میں صدر عارف علوی کا آج انہوں نے عارف علوی سے ملاقات کی اور بقاعدہ طور پر عارف علوی کو چیئرمن سینٹ سنجرانی جو ہے سادق سنجرانی یہ آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا قریبی ساتھ دی ہے یہ جس طرح آیا یہ بھی آپ کو بتایا عارف علوی کے پاس یہی پیغام لے کے آگے کہ خان کو سمجھانے کی کوشش کریں ہم انہیں بھرپور موقع دے رہے ہیں اور اس کا پہلا میں آپ کو نتیجہ بھی بتاتا ہوں الیکشن کمیشنر اڈیالا جیل گیا انہوں نے فردے جرم نہیں لگائی انہوں نے کہا جی کیس ہم جو ہے پہلے بھی اس کو لانگ کر دیں گے پرولانگ کر دیں گے کاغذات بھی ہم مسترد نہیں کر رہے پشاور ہائی کورٹ کے کیسے سے وہ بھی ہم اگلے ہفتے لے جائیں ہم آپ کو سوچنے کا وقت دینے ہے اب حوصلہ کریں اور سنیں عمران خان کیوں کہ یہ کرنے کی کوشش کرنے مائنس کرنا چاہتے ہیں اور وزیراعظم اگر آپ کی طرح آ جائے جس طرح صدر علوی توم ہو تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں رول آف لا کی بات نہیں کرنی آپ نے اور کسی طرح دوسری طرح دباؤ بڑھانے کے لئے شاہ محمود قریشی کے ذریعے پیغام دیا اس کو جو ابھی پکڑا گیا جس طرح ظلم کیا گیا کہ عمران خان کے کاغذات مسترد کریں بلے کا نشان چینے گے اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد عارف علوی نے فوراں اس کے بعد ٹویٹ میں اپنا جواب دے دیا عارف علوی کی نے خامشی توڑ دی اپنی اس نے ٹویٹ میں فوراں شاہ محمود قریشی کے ساتھ سلوک کو نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ یہ ٹویٹ کی کہ یہ ایک ایسی ریاست جہاں انسانی حقوق اور وقار کو پامال کیا جا رہا ہے کاغذات چھینے جا رہے ہیں وحشیانہ تشدد کیا جا رہے ہیں سابق وزیر خارجہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک اور وہ لوگ دلائل نہ دے کے ہمارے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے یہ وردات نہ کریں آرف علوی کی اس ٹویٹ کے بعد کیوں ہوا کہ عمران خان کے مضبوط آساب ہے وہ پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں آرف علوی کو یہ جواب مل گیا خان کا جارہانہ اندازہ نظر آگئے ان سب کو بھی توہینہ الیکشن کمیشن میں جب یہ چار لوگ پہنچے اور تاریخ دینے سے انکار کر رہے تو عمران خان خود روز ٹرم پر آگئے اور ان چاروں میں عمران سے الیکشن کے بھی سامنے بیٹھے تھے تم لوگ الیکشن کروا رہے ہو تم لوگوں کو تحریک انصاف کے ساتھ ظلم اور یہ غدر جو تم نے مچائی ہوئی ہے یہ الیکشن کا عمل ہے کہ ریٹرننگ افسر جو وہ ایم پی اس کے آرڈر دے رہے خود ہی ہمارے لوگوں کو زبردستی اٹھا رہے شاہ محمود قریشی کو سپریم کورٹ نے زمانہ دی سب سے بڑی کورٹ نے پولیس گرفتار کر رہی ہے اور تم ہمیں یہاں تاریخ نہیں دے سکتے اس کے بعد ظاہر الیکشن کمیشن چاروں میں عمران کی آنکھیں نیچے سر نیچے کیونکہ چور ہے اندر سے خموشی سے تین جنوری کی سماعت ملتوی کر رہی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جن جن آر اوز پر خفیہ ٹرائل ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے اور اس پر چار دسمبر اور بارہ دسمبر کے جو آرڈرن کے خلاف درخواست پر جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب سماعت کریں گے دو دن کے لئے لوگ ملتوی کی ابھی اور ساتھ الکادر ٹرسٹ میں عمران خان کی زمانت پر دلائل ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کا منڈیٹ ہے دیکھیں بیرستر امیر نیازی سے بات وہ کہہ رہے ہیں مکمل پر امید ہیں کہ الکادر میں زمانت لازمی ہو جائے گی اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سندھ آپ نے نہیں چھوڑنا سندھ میں زرداری کو بھی نہیں رگڑا لگانا ہے تحریک انصاف کی سیاسی سرکرمیوں پر اسلامباد آئی کورٹ میں درخواست ڈالی ہے کہ یہ ہمیں جلسے جلو سے جاتا ہے حالکہ انتخابی شیڈول آ چکے اب کوئی روک سکتے ہی نہیں اور ایک طرف تحریک انصاف کے لوگ حفاظتی زمانتیں کروا رہے ہیں اس کے باوجودہ ہوا ابھی دیکھیں این اے ایک سو چونسٹھ ہے شاید وہاں ہو تحریک انصاف کے رہنمائر نئیم الدین وڑائچ صاحب وہ حفاظتی زمانت نے ملی ہوئی ہے اس کے باوجودہ ہائی کورٹ بہاولپور کے بینچ کے اندر سنے کے افتار یہ میاں ریاض پھر زیادہ اور چودری تارک مشیر کیمہ کاف لیگ والا اس کے مقابلے میں الیکشن لارڈر بھارپل میں ان کی سیٹ کنفرم ہے اب اس کے ساتھ ساتھ جو آج وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی کے ساتھ معاملہ ہوا تو دیکھیں ابھی تو تھوڑی دیر بعد آپ ان کی بیٹی مہربانو قریشی کا میرے ساتھ جو شاہ محمود کی بیٹی ان کا انٹرویو آپ نے ضرور دیکھنا ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آنے لگیں اس بیلوگ کے فوراں بعد میں نے ان سے تفصیل سے بات کرنی ہے کہ معاملہ کیا ہے یہ جو شاہ محمود قریشی کے ساتھ یہ جو سلوک ہوا دیکھیں جب پہلے تو یہ جو سلوک ہوا اس وقت شاہ محمود قریشی کی اہلیہ دو بیٹیاں اور تین بہنیں وہاں موجود تھی بڑے باپ بزرگ بھائی اور اپنے خامل کے ساتھ درندگی اور زیادتی ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں یہ پاکستان کی سیاست میں آج ایک اور سیاہ باپ کا اضافہ کر گئے شاہ محمود قریشی کو رہائی ملی انہوں نے گرفتاری کی اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا یہ سپریم کورٹ کو چپیڑ نہیں مارے گی بلکہ جوتی ماری گی مو پہ اور ان کی واضح اور یقینی شکست نے انہیں پاگل کیا ہوا یہ زیاد چکے ہیں باولے ہو چکے ہیں پورے پاکستان کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ خان کے ساتھ معاملہ تو سمجھ جاتا ہے یہ شاہ محمود کے اتنے کیوں مخالف ہیں کہ اتنا ظلم اور جبر اس طرح دھکے دینا اور چھوٹے رینگ کے معمولی افسران تو میں آپ اس کی تفسیر دعا آپ کو شاہ محمود قریشی کا ایک انٹرویو یاد ہوگا امریکہ کے سب سے بڑے نشریاتی ادارے پر بیٹھ کر اسرائیل کے حوالے سے یاد رکھے سارے برائیوں کی جڑ اس وقت یہی چال رہا ہے معاملہ ڈیپ پاکٹس کی بات کی اس نے یہ ڈیپ پاکٹس پاکستان میں موجود ہیں ہیلری کلنٹن نے بھی یہ بات کی تھی حکومتیں کیسے بلتی ہیں ڈیپ پاکٹس جو ہے اور ڈیپ پاکٹس آپ کے سامنے آگئے شاہ محمود قریشی نے وزیر خارجہ بننے کے بعد جو پریس کانفرنس کی تھی انٹرنیشنل جنرلس نے اس نے ٹیبل پہ ایسے ہاتھ مار کے کہا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پولیشی پاکستان کی وزارت خارجہ میں بنے گی جہاں میں کھڑا ہوں پاکستان کو خودمختار بنانے کی بات تھی اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں یہ ٹکے ٹکے کے افسران کیا کر رہے تھے آج خان نے بھی خودمختار بنانے کی کوشش کی نو میں کہ انہوں نے جان بجھ کر زلیل کیا absolutely not کہا تھا امریکہ کی کیم میں شمولیت نہیں کی جیسا لیاقت علی خان تازرکالی بھٹو نے نشانہ عبرت بنایا یہ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ بتانا چاہتے جو ہمارے مخالف ہوگا اس کا ہمحال کیا کریں گے یہ دیکھ لینا یہاں سب سے بڑا مسئلہ لیکن ان کے سامنے کیا آگیا وہ عمران خان اور عوام کا رشتہ یہ انہیں نہیں سمجھ آ رہا شاہ محمود قریشی کے باہر آنے سے دیکھ تو انہیں پتا ہے کہ تحریک انصاف کی مہم میں چار گناہ اضافہ ہے دوسرا تمام رہنماؤں کو ہمت ملنی ہے اور پھر یہ عمران خان پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں شاہ محمود کی مثال بنا گئی کہ ماضی میں اسی ریاست میں حمزہ شہباز کے پاس پولیس والا ہے تو اس نے ایک انگلی سے ایسے اشارہ کیا دی تو پولیس والا آنکھیں چھکا کر کے چھوٹا سا ڈبو بن کے اس کے ساتھ آپ کے دیکھ لیں وہ ویڈیوز پڑھی ہوئے ہیں میرے ٹوٹر پہ لگی ہوئے اس وقت یہ نفرت میں اضافہ کر رہے ہیں گلگت بلتستان ہو بلوچستان ہو سندھ ہو بلوچ ہو یہ نفرت ان سے کر رہے ہیں ہکارت کر رہے ہیں پنجاب ایک واحد صوبہ جائن کی مقبولیت تھی لیکن اب یہ حالت ہو گیا کہ خان کی مقبولیت جس طرح بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی ان کے بارے میں ہکارت اور نفرت بڑھتی جا رہی ہے آپ اوان سے باہر دیکھیں ان کے بارے میں پوچھ لیں ان کے ظلموں ستم سے تو فوار چودری سے بندہ تانگا اس نے بھی سپریم کورٹ بار اسوسیشن خط لکھ دیا کہ میرے خاندان کو انتقامی نشان سے جڑے کیونکہ توہین الیکشن کمیشن میں جڑا ہے اس کو زمانت ملی تو خان کو بھی مل جائی اسی لئے اس کو بھی رگڑے یہ لوگ خان کے مقابلے میں جو سپر لادلا پرو میکس لارے ہیں اس کا کردار آپ دیکھیں ایک طرف خان کے چہنے والوں کی لسٹ اٹھائیں آپ گوگل پہ جائیں چیک کریں کون ہے نیلسن منڈیلا اردگان مہتیر محمد شارو خان آمیر خان ٹرامپ ڈیانا جیسے لوگ یہ عرب ریاستی شہزادوں کے وزیعظم بورس جانسن جب تھا وہ کیسے تصویریں لے رہے تھا کرکٹ کی دنیا آسٹریلیا نیوزیلینڈ برطانی ساری دنیا ساخت افریقہ تھا آپ کو خان کے چہنے والے پوری دنیا میں مل جائیں گے ان کو چہنے والے دربین لے کر کوئی نہیں نام کوئی نہیں جانتا یہ نواز شریف آسٹریلیا چہنے والے لوگ ہیں کچھے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو کبزہ گروپ لاہور لینڈ گریبر یہ ہر قسم کے جرائم میں ملوث وہ پولیس والے اس کا کیک کاٹ رہے ہیں جرائم پیشہ لوگ بیوروکریسی کے بد کردار بدنوان افسران وہ تمام لوگ جنہیں نواز شریف نے کسی نوکریہ کو فائدہ دیا ان کے علاوہ انہوں پاکستان میں کچھ دیکھنا نہیں چاہتا اور یہی وہ تین فیصد لوگ ہیں جو ان کے گلو باٹس ہیں اب ان کے ساتھ ایک سی میں مثال دوں ماضی میں یہ کس طرح کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں غلام مصطفیہ کھر پنجاب کا گورنر تھا ایک ایسے چوہ نے بتتمیزی کی جب وہ گورنر بنا اسے واپس بلایا انہیں کہ تم نے پولیس افسران ہو جو مرضی ہوں شاہ محمود کے ساتھ جو ہوا انہیں افسران کی آپ کو میں بتاؤں یہ جب چھوڑیں گے نواز شریف پر آسف زیادہ وہ بھی اسی طرح ہی پڑھیں گے ان کے اوپر بارہ رب آگئی چھوٹی مٹی آپ کو خبریں بتا دوں ایک تو فیصل صالحیات نونلنگ میں آگیا کہتا ہے میں عوام کی خدمت کروں گا آپ مجھے سمجھ نہیں آئے گئے ہسے یا روئے بلا دوسرا انتظار حسین پنجوتا کی ٹویٹ آئی عمران خان بھی ہاں سے رہے تھے مسکرا کے پوچھے یہ نورین کے رونے کا کیا معاول ہے یہ شور کیا وہ کیوں رو رہی ہے تو انتظار حسین پنجوتا صاحب نے کہا مجھے تو نہیں پتا پنجوتا صاحب ایک مجھے ہی کال کر دیتے میں بتا دیتا جاتے ہوئے کہ نورین والا معاملہ ہے کیا نورین بلا لینا چاہتی تھی پر خان صاحب نے ہتی طرح زور کی پکڑی بلا وہ کیسے لے بلا لینا مشکل ہو گئے نا وہ کوئی پتہ ہے سپریم کورٹ بھی نہیں لے سکتی انشاءاللہ ایک تو یہ دوسرا یہ جو دھرنے میں آج عمران ریاض گئے بڑا خوبصورت منظر تھا وہ ڈاکٹر مہرین بلوچ کے سامنے عمران ریاض نے دونوں ہاتھ جوڑ کر لی لا پتہ افراد کے معاملے ماضی میں وہ ایک دو بیان دیئے تھے اس پر معافی مانگی یہ پاکستان کی بیٹی اس نے دل پہ بڑا ہاتھ رکھے کہا آپ بھائی ہیں بلا خوبصورت منظر تھا خوشی ہو رہی تھی بلوچ بہن تھی پنجابی بھائی تھا دونوں کی عزت میں اضافہ ہوا دونوں کے قد بڑے ہوئے اور اس کے ساتھ جنگ اخبار میں ایک کارٹون چھپایا جو غور سے دیکھیں کہ اس میں وہ بیریسٹر غور کی ایک میں لکھا ہے جی لیول پلئنگ فیلڈ نہیں دے رہے دوسرے میں پشاور ہائی کورٹ سپریم کورٹ پہ لے لیں وہ ہمارے یہاں مزے آ رہے ایسے بدنیت لوگ ہیں شکین کریں اور لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا جنگ اخبار جی وغیرہ نہ اہل مجرم بھگوڑا چار سال بعد مجرم اشتہاری واپس آیا وہاں ہائی کمیشنر پروٹوکول دے رہا تھا حالانکہ گناہ ہے جرم ہے یہ اور یہاں انصاف اسے ایسے ملوکت ہم رسانس تو لینے دوں جو شاہ محمود قریشی پر اس پر ایک لفظ انجرنلسٹ میں سے کوئی نہیں بولا برلہ بھی ہوں میرے ساتھ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانوں آگئی ہیں تو ابھی میں ان کا انٹرویو شروع کرنے لگا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ جو تفصیلات اس میں مزید بات کروں اپنا خاص کا لکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ